موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھیں مسٹر پلیڈر لاسٹ لیکچر میں ہم نے لینڈ اکیوزیشن ایکٹ کے کچھ امپورٹن سیکشنز کور کیے تھے اور آج کچھ اور امپورٹن سیکشنز کو کور کریں گے سب سے پہلا سیکشن ہے سیکشن 18 ریفرنسٹ کوٹ یعنی کوٹ کو ریفر کرنا کلیکٹر جب اپنا آوارڈ جو ہے وہ بتا دیتا ہے آوارڈ یعنی ایک ڈیسیشن کہا جاتا ہے آوارڈ کو جس میں اماؤنٹ آف کمپنسیشن وہ معاوضہ بھی لکھا جاتا ہے زمین بھی لکھی جاتی ہے کتنے ویلیو کے حساب سے ان سے زمین لے گئی ہے اور یہ ان کے پیسے بنتے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں تو اس کو آوارڈ کہا جاتا ہے اگر کسی پرسن کو جو ہے وہ اس پہ کوئی اوبجیکٹ ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایک ریڈن اپلیکیشن مو کرتا ہے کوٹ میں فار در ڈیسیشن یعنی کوٹ میں وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں لیکن ہم کلیکٹر کے اس آوارڈ سے اس ڈیسیشن سے خوش نہیں ہیں یا تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اماؤنٹ ہمیں کم دیا اپسے کم دی ہیں یا پھر ہماری زمین جتنی تھی اس نے وہ زمین کم لکھی ہے تو اس صورتحال میں وہ اوبجیکٹ لے کر کوٹ میں ایک ریڈن اپلیکیشن دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں ریفرنس ٹو کوٹ یعنی کوٹ کو ریفر کرتے ہیں ایسے معاملے میں یہ تھا سیکشن ایٹین جس میں وہ ریفر کرتے ہیں کوٹ کو اس کے بعد ہے سیکشن نائنٹین جس میں کلیکٹرز کلیکٹرز اسٹیٹمنٹ ٹو کوٹ یعنی یہ کلیکٹر کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بیانیاں ہوتا ہے جو کوٹ میں دیتا ہے اس میں یہ دو چیزیں بتاتا ہے ایک تو پارٹیکولرز آف لینڈ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے پارٹیکولرز آف انٹریسٹڈ پرسن پارٹیکولرز آف لینڈ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لینڈ ہے کہاں پہ سیچوئیٹڈ ہے یعنی کس ایریا میں موجود ہے اور کتنی ان کی لینڈ جو ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پروچیکٹ میں یا ہم نے ان سے لی ہے اس زمین پہ کون سے پیڑ جو پیڑ پودے جو ہے وہ کھڑے تھے اور کون سی جو ہے فصلیں کھڑی تھیں تو یہ سارے پارٹیکولرز آف لینڈ میں آ جاتے ہیں جو کلیکٹر کوڈ کو بتاتا ہے اس کے بعد پارٹیکولرز آف انٹریسٹڈ پرسن کی بات کرتا ہے this information also include the names of all انٹریسٹڈ پرسن یعنی جو بھی انٹریسٹڈ پرسن ہوتے ہیں جن کی زمینیں ہوتی ہیں ان سب کی جو ہے وہ ڈیٹیل کوڈ کو جو ہے بتاتا ہے جس کو پارٹیکولرز آف انٹریسٹڈ پرسن کہا جاتا ہے تو یہ تھا کلیکٹر کا بیانیاں جو کوڈ کو بعد میں دیتا ہے جب اگر کوئی بندہ اپلیکیشن فائل کرتا ہے کوڈ میں سیکشن ایٹین کے تحت کہ آپ فصلہ کریں تو کلیکٹر یہ بیانیاں دیتا ہے یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں پارٹیکولرز آف لینڈ اور پارٹیکولرز آف انٹریسٹڈ پرسن یہ سیکشن نائنٹین تھا اس کے بعد سیکشن ٹوینٹی ہے سرویس آف نوٹیس کوڈ سرف نوٹیس اپان ریفرنس میڈ اگر کوئی ریفرنس بنتا ہے جو اگر کوئی اپلائے کرتا ہے یا اپلیکیشن دیتا ہے تو کوڈ جو ہے وہ نوٹیس بھی ایشو کرتی ہے جس میں دو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس نوٹیس میں ایک تو ڈیٹ بتائی جاتی ہے دوسری ڈائریکشن بتائی جاتی ہے ڈیٹ میں جو اوبجیکشن ہوتے ہیں کسی بھی آبجیکٹر کے جن کی زمینیں ہوتی ہیں تو اس کے لئے ایک اس نوٹیس میں ڈیٹ بتائی جاتی ہے کہ اس ڈیٹ پر اس کی انکوائری ہوگی دوسری ڈائریکشن بتائی جاتی ہے ڈائریکشن کوڈ ڈائریکشن جو بھی انٹریسٹڈ پرسن ہوتے ہیں جن کی زمینیں ہوتی ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ کرتا ہے کوڈ کہ آپ اس ڈائریکٹ پر کوڈ میں اپیئر ہوں حاضر ہوں تو ہوم نوٹیس سے شوڈ یہ نوٹیس کس کس کو دیے جاتے ہیں نمبر ون پہ اپلیکنٹ یعنی وہ جو کوڈ میں اپلیکشن دیتا ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں اور دوسرا انٹریسٹڈ پرسن جن کی زمینیں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ نوٹیس جو ہے وہ ایشو کیے جاتے ہیں اس میں ایک ایک ایکسپشن ہے ایکسپشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس اماؤنٹ سے خوش ہے یعنی اس کا کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے تو پھر اس صورتحال میں اس کو نوٹیس سرو نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ الڈریڈی اس سے اگری کرتا ہے کہ اماؤنٹ بھی ٹھیک ہے زمین بھی ٹھیک تھی میری تو اس صورتحال میں اس کو کوئی نوٹیس سرو نہیں کیا جاتا سیکشن ٹوئنٹی ون ریسٹکشنز آن سکوپ آف پروسیڈنگز کی بات کرتا ہے ان دہ ریفرنسٹ کوڈ کوڈ is ریسٹکٹڈ تو انکوائر ان کنسیڈر آن دہ انٹریسٹ آف تا افیکٹیڈ پرسن بائی دہ آبجیکشن کوڈ جو ہے وہ ریسٹکٹڈ ہوتی ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ افیکٹیڈ پرسن کے انٹریسٹ پہ جو ہے وہ انکوائری کرتی ہے جسے وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا جو اماؤنٹ تھا کمپنسیشن کا وہ کم لکھا ہے یا جو ویلیو کے حساب سے اماؤنٹ بنتا ہے وہ آپ نے ویلیو کم دیا ہے یا جو ہماری زمین تھی وہ زیادہ تھی آپ نے کم لکھی ہے یہ انٹریسٹ ہوتا ہے کسی افیکٹیڈ پرسن کا تو کوڈ ریسٹکٹڈ ہے آگے اور کوئی انکوائری نہیں کرے گی کس نے لیے کب لیے کس طریقے سے لیے تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں دیکھے گی کیونکہ یہ سرکاری جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں ایک لیکل طریقے سے جو ہے وہ لی جاتی ہے زمین تو کوڈ باؤنڈڈ ہے صرف انٹریسٹ پہ جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے اپنا جو ہے وہ انکوائری کرتی ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ ویلیو معلوم کرتی ہے کتنی ویلیو ہے کتنی زمین تھی تو یہ افیکٹڈ پرسن کی انٹریسٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی ان کا جو ابجیکٹر ہوتا ہے کوئی اس کا ابجیکشن نہیں ہے تو کوڈ جو ہے وہ انکوائری نہیں کرتی ابجیکشن is not raised no انکوائری shall be held تو یہ تھا ریسٹرکشنز یعنی کوڈ کی ریسٹرکشن بتائی جاتی ہے کہ کوڈ جو ہے وہ صرف افیکٹڈ پرسن ہوتی ہے جو ابجیکٹر ہوتا ہے اس کے انٹریسٹ پہ انکوائری کرے گا صرف انٹریسٹ پہ جو ہے وہ انکوائری ہوتی ہے جو ٹوئیٹی ون میں بتائی گے یہ ریسٹرکشن آن سکوپ آف پروسیڈنگز مزا آیا اس کے بعد سیکشن ٹوئیٹی ٹو ہے پروسیڈنگز ان اوپن کورٹ یعنی یہ جو جو کیس ہوتا ہے وہ بھی اوپن کورٹ میں چلتا ہے جسے عموما سارے کیس چلتے ہیں کورٹ میں اسی طریقے سے یہ بھی کورٹ جو ہے کورٹ میں چلتا ہے ایوری سچ پروسیڈنگ شل ٹیک پلیس ان اوپن کورٹ اور آل پرسن شل بھی انٹیٹل تو اپیئر پلیڈ این ایکٹ ان سچ پروسیڈنگ یعنی جو بھی انٹریسٹ پرسن ہوتے ہیں جن کی زمینیں ہوتی ہیں وہ کورٹ میں اپیئر بھی ہوتے ہیں اور اپنے کیس کو آگے چلاتے بھی ہیں اوپن کورٹ میں جیسے عم کیس چلتے ہیں تو یہ تھا آج ہمارا لیکچر جس میں ہم نے کافی سارے سیکشنز کو کورٹ کیا تینکیو سو مچ کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر